اسلام علیکم ویڈرززانی یتخار اگین اور آج جو چوکلیٹ کی سریز سل رہی ہے اور آج جو ہے میں آپ کو سگار اور کلر فل جو ہے چوکلیٹ فینز بنانا سکھاؤں گا کلر فل چوکلیٹ دکھاؤں گا جو مارکٹ میں آویلیبل ہے میں نے کوئی کلر نہیں ایڈ کیا نہیں میں نے کوئی فلیور ایڈ کیا اس میں سٹرابری میرے پاس ہے بنانا ہے میرے پاس وائٹ ملک چوکلیٹ جو ہوتی ہے وہ ہے اور ڈرک چوکلیٹ جو چوکلیٹ ہوتی ہے کمباؤنڈ چوکلیٹ ہیں ساری ٹھیک ہے لوکلی برینڈ کی پاکستان میں اس وقت کیا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں اس میں جو ہے مینگو فلیور بھی ہے اس میں لیمن ہے اس میں بنانا ہے اس میں سٹرابری ہے تو فلیورز ہے اچھا خاصے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لوکلی منوفیکٹرڈ چوکلیٹ ہیں یہ کمپاؤنڈ چوکلیٹ اور اس سے گارنیش کریں بہت زیادہ جو جاتی ہے چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں اوکی ویورس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کا اس جو آج گارنیش سٹارٹ کر رہا ہوں اسے آپ ہینڈ واش کر لیجیے اچھ سے گلپس پہن نہیں سکتے اس والی گارنش میں آپ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو چوکلیٹ رپ کر کے اس کو سمودھ کرنی پڑے گی سیکنڈلی یہ کہ میں چوکلیٹ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا کیونکہ میری جو یہ سریز چل رہی ہے اس میں سٹارٹنگ میں میں کافی ساری چیزیں کلیر کر چکا ہوں چوکلیٹ کے بارے میں بس میں اس گارنش میں جو ابھی سگار اور جو فینس بناوں گا میں چوکلیٹ فینس اسے ڈیفرنٹ کلر سے اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ چوکلیٹ آپ کی زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے ٹیبل آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے مگر پرنٹس ختم ہو جائیں تب اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سکرپ کریں گے چلیں میور سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم چوکلیٹ لیں گے دارک چوکلیٹ کمپاؤنڈ چوکلیٹ ہم نے زیادہ گرم نہیں رکھنا ہے میں نے جیسے بتایا کہ تھوڑے سے لمس رہ جائیں جب آپ ڈبل بولڈر میں رکھیں تب اس کو نکال لیں تاکہ یہ تھوڑی سی اس کی ہیٹ ختم ہو جائے ٹھیک ہے ایزی لی اس کو جو ہے سپریٹ کریں گے پہلے زیادہ ہم نے نہیں دالنا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی یہ کام کریں گے ورنہ پھر جو تیبل جو تھنڈا ہے آپ کا اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ جگہ میں سیٹ ہو گیا ہے وائٹ چوکلیٹ زیادہ گرم نہ ہو آپ کی کیونکہ ورنہ پھر یہ سارے ڈیزائن خراب کر دے گا صرف جو جگہیں ہیں وہ فل ہو جائے ہم نے یہ کرنا ہے آپ کا کلر چوکلیٹ کے ساتھ بھی کریں گے اس کو ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے لیکن میک شور یہ اتنی زیادہ ہارڈ نہ ہو جائے کہ یہ آپ سے ٹریک ہو جائے نکلے ہی نہیں اب یہ ہونے کے بعد ہم پھر سے اس کی صفائی کریں گے بلکل سیٹنگ میں لے کر آئیں گے ہم نے بنا لیا ہے اب اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا ڈرائے ہونے دیں گے سگار اور فین کے لیے کرنا آپ نے سیم ہے لیکن اس کی جو میں نے لیئر دی ہے وہ تھوڑی سی تھک دی ہے ٹھیک ہے فین میں آپ تھک نہیں دیں گے آپ تھوڑا اور سکرائپ کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں اس طریقے سے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کا سکرائپر جو ہے کس طریقے سے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ہے پوزیشن کیا ہوگی پوزیشن اگر آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ذرا قریب سے دکھاتا ہوں یہ ہاتھ رکھیں گے اس طریقے سے آپ کی پوزیشن ہوگی یہ سکرائپر آپ کو مل جائے گا یہاں رکھیں گے اور ہلکا سا پریس کر کے اس کو اپنی طرف پروٹیو کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں آپ کو دیکھیں سلو موشن میں بتاتا ہوں اور زیادہ یہ کام بھی آپ لوگوں نے جلدی جلدی کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک نکالا آپ چلے گئے پھر یہ اور ہارڈ ہوتا رہے گا تو پھر یہ اس کو رب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ہارڈ ہو جائے گا ابھی جو میں نے نکالے اس میں یہ ہارڈنیس بتا رہی ہے جو ہلکا سا کریک آیا تھا کہ یہ اس کو تھوڑا سا رب کرنے کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں اب یہ میں نے جو رکھا ہے اس کو میں اس طرف کروں گا یہ رکھ کر ہلکا سا اس طرف کروں گا اور یہ ہے آگے کی طرف پوشک ٹھیک ہے میں آپ کو اسی میں ہی وہ بناتا ہوں فین منا کے دکھاتا ہوں لیکن فین اس میں نہیں بنتے سہی کیونکہ میں نے تھک لئے کوٹنگ دیئے اگر آپ کو فین منانا ہوگا تو پروسیجر سارا یہی رہے گا کہ پہلے ایک ٹیت کوم والی چوکلیٹ میں لگائیں گے یا کوئی بھی فلیور کوئی بھی کلر کی چوکلیٹ ہوگی اس کے بعد دوسری چوکلیٹ ہوگی اس کو کوٹنگ کریں گے لیکن اس میں کوٹنگ تھوڑی کم کریں گے بالکل اس کراپ کرتے گا لائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہے یہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کوٹنگ موٹی ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کوٹنگ جو ہے نا وہ موٹی ہوئی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کو پتلا کرنا پڑے گا تھوڑا سوری تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے فین صحیح سے بنیں گے نہیں اور یہ کریک ہونا شروع جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ایک تو ٹیبل تھوڑا سا زیادہ تھنڈا ہے اور سیکنڈ لی ہے کہ اس کی کوٹنگ موٹی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تھک کوٹنگ ہوئی بھی ہے اس کے لیے ہمیں یہ سگار کے لیے ہی یہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمیں فین نکالنا ہوگا تو ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے سکرائپ کریں گے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دیکھا تو آپ گولیں گے یہ دیکھیں کتنا جو ہے ایکسس ہے یہ سب ایکسس ہے سب سے پہلے ہم سٹرابری چوکلیٹ کے استعمال کریں گے اور سگار ہی بنا رہا ہوں لیکن دوسرے سٹائل میں تھوڑا سا ٹیکنیک ساری ہوئی رہے گی اور اس کو جلدی سے کرنا ہوگا کیونکہ زیادہ دیر کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل پتلی سلیر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہارڈ ہونے سے پہلے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائے ہو گیا اب ہم وائل چوکلیٹ پہ جائیں گے جیسے بھی آپ کو اس کے اوپر کوئی اور چوکلیٹ دینا ہے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن ٹیمپریچر کا خیال رکھئے گا ٹیمپریچر گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ آپ کی چوکلیٹ خراب کر دے گا یہ ماربلنگ ایس فیکٹ دے دے گا آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ایویلیبل ہے لائک چوکلیٹ پہ ہے چوکلیٹ اور پنک کر سکتے ہیں آپ گرین اور پنک کر سکتے ہیں وائٹ گرین کر سکتے ہیں وائٹ کے ساتھ تو خیر کوئی بھی کلر ججتا ہے ٹھیک ہے ملکل دیکھیں گے ہاں یہ فرم ہے ایک دم ہارٹ تو نہیں ہو رہی پھر اسی طرح جو ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے وہی طریقہ ہوگا اس کو رکھ کے ہلکا سا ادھر اپنی طرف کیا اور یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو میں نے اتنے آرام سے نکالا ہے یہ مت نکالیے گا ورنہ اس طریقے سے یہ ٹوٹنے لگیں گے ٹھیک ہے اس کو اسی طرح فین کی ویڈیو تھی اس نے میں نے بتایا تھا کہ ایک دم تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں ویسے ہی اس میں تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہاتھ سے اس کو نکالتے جائیں گے سٹرابری اور وائٹ چوکلیٹ میں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ کریں گے دیکھ رہوں گے کہ اس والے میں میں نے تھوڑا سی ہائٹ اس کی زیادہ رکھی ہیں اس کو ٹرائے ہو گیا ٹھیک ہے کوئی فینگر پرنٹس نہیں آرہے اب اس کو تھوڑا سا میں سیٹنگ میں لے کر آؤں گا سکرے پر لیں گے اور اس طریقے سے ایک لائن کھیلیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے وائٹ چوکلیٹ آپ کی گرم نہیں ہونی چاہیے تنی زیادہ بلکہ گرم ہونی ہی نہیں چاہیے پورے اس پہ نہیں دالیں گے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے کوٹنگ ڈبل نہیں کرنی دیکھیں گے پہلے کہ یہ کیا اس کی کنڈیشن ہے زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے تو ہاتھ سے تھوڑا سا فرم کریں گے اور پھر اس طریقے سے ٹھیک ہے ڈرائے ہو رہا ہے اسی طرح پھر ہم دوبارہ سے چاہیں تو اب وہ جو میں نے بتایا تھا کہ آگو کہ وہ تھوڑے سے ہائٹ میں ہوتے ہیں اور پھر اس کو ہم مول کرتے ہیں ڈیزائن سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے نکلا اس کو ہم جانا فولڈ کر سکتے ہیں ہلکے سکرپر سے آپ نے گے اور پھر ہلکے ہاتھ سے اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس کی تھکنس ہے کتنی ہارڈنس آگئی ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد اسی طرح چھیک ہے اس طرح میں ابھی کوریگا آپ کو چیتے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بڑا فلاور بنایا ہے تاکہ اس کے سائز کو چوڑا کر کے پھر یہ بنائے ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ یہ رکھیں پھر اس طریقے سے یہ چھوٹا سائیڈ میں رکھتے ہیں دو میں نے ایک ساتھ ملا دی ہیں اس کو آپ کچھ بھی کریٹیویٹی کر سکتے ہیں اگر یہ جو ہے آپ کو کروس میں کریں گے تو پھر ڈیفرنٹ ڈیزائن تھوڑا سا آئے گا تو اس کو ذرا پہلے نرم کرنا پڑے گا اپنے ہاتھ سے فرم کرنا پڑے گا ضروری ہے یہ اور پھر اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ سے آپ اس کو شیف دے سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم لگائیں گے تو یہ ٹوٹے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے فریلز ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے ہوئے کہ لینڈ زیادہ تھی اس کی اگر سیئے دیکھیں آپ اس طرح سے میں نے چوکلیٹ کا ڈیزائن بنا دیا ہے آپ کے سامنے اس میں جو ہے میں گرین چوکلیٹ دالوں گا یعنی یہ بنانا چوکلیٹ اس کو آپ زیادہ گرم مت دالیے گا نئی تفریہ نیچے کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا اچھا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ چوکلیٹ سگار کے لیے آپ کو تھوڑی سی سلایپ زیادہ تھنڈی چاہیے اور چوکلیٹ فین کے لیے تھوڑی کم تھنڈی چاہیے لیکن تھنڈی ہونی چاہیے دونوں کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوکلیٹ فین کو آپ نورمل وداوڑ ایسی ریوم میں یا سٹوف کے پاس آپ بنائیں ایسا نہیں ہے آپ کو جو ہے اس کو ایئر کنڈیشن روم میں کرنا پڑے گا اگر گرمی ہے تو اگر موسم تھنڈا ہے تو جن کے باس ترمومیٹر نہیں ہے وہ کس طریقے سے ٹیبل چیک کریں گے کہ تھنڈا یا نہیں تھنڈا آپ اس طریقے سے اس کو الٹہات کر کے ٹچ کریں گے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تھنڈا تو یہ تھنڈا ہے اور آپ کی چوکلیٹ جو ہے ڈرائی ہو جاتی ہے فنگر پرنٹس نہیں دیتی تو یہ سیٹ ہو گئی ہے لیکن چوکلیٹ سگار کے لئے بھی تھک آپ کو چاہیئے کوٹنگ اور اس میں آپ کو تھن چاہیئے ٹھیک ہے اب یہ ہلکا سا ہم رب کریں گے رب بھی کرتے ہیں اور ہاتھ کی گرمی سے اس کو ترمی کرتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی کوٹنگ زیادہ زیادہ تو نہیں ہے موٹی یہ دیکھیں چوکلیٹ فین ریڈی ہے اس طریقے سے آپ بناتے جائیں گے آپ کو جو میں نے اس سے پہلے ڈیزائن بتایا وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں آپ جو پہلی دفعہ میری چوکلیٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی سی بھی تو پلیس ویڈیو کے اینڈ میں لنک دے دوں گا وہ ضرور دیکھیں کیونکہ تاکہ پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ضروری نہیں کہ آپ گرین اور چوکلیٹ پہ کریں آپ وائٹ اور پنک میں کر سکتے ہیں وائٹ اور چوکلیٹ میں کر سکتے ہیں چوکلیٹ اور پنک میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس میں two tone میں کر سکتے ہیں اب میں جلدیلی اس کو ہے ڈیزائن تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے کس طریقے سے بنیں گے وہ میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن وہ ڈیٹیل کے ساتھ تھا ابھی جو ہے صرف کر کے دکھا رہا ہوں اگر اسی ڈیزائن کو آپ جو ہے تھوڑا سا کراس میں کریں گے تو پھر وہ کس طرح کی ڈیزائن آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں سے شروع کریں گے یہ دیکھیں آپ اس میں کیسے یہ جو باکسز بنے ہوئے اس میں کسی اور طریقے سے باکسز بنے ہوئے ہوں گے بلکل سکوائر سکوائر بلکل ہوریزونٹل میں یہ شیپ چینج ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویورس امید ہے آپ لوگوں کو یہ سریز آج کی اچھی لگی ہوگی اور اس میں جو ہے جو چیزیں میں نے سکھائی ہیں وہ ٹو ٹون میں اور ڈیفرنٹ ڈیزائن میں وہ پسند آیا ہوں اور سمجھ میں بھی آیا ہوں سب سے اہم چیز ہوتی ہے سمجھ میں آنا اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے اس سے آپ لوگ بتاتے ہیں لیکن مجھے ریزلٹ نہیں مل رہا مطلب میں یہ چار ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ والی جو ویڈیو ہوگی اس میں نیچے اپنا ایمیل ایڈیس ضرور دوں گا تاکہ آپ لوگ اپنی جو پریکٹس کرتے ہیں جو بھی ہے مجھے پکچر سینڈ کریں مجھے ویڈیو سینڈ کریں وہاں پہ میں ضرور اس کا جواب دوں گا کوشش پوری رہے گی دیر ہو جاتی ہے ریپلائی کرنے میں تو آپ لوگ پلیس پریشان نہیں ہوا کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اور اگلی انشاءاللہ اپیسوڈ میں میں موڈز کا بتاؤں گا اور موڈز کس طریقے سے نئے نوڈز آئے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے آن یوز کرنا ہے اس میں کیا ٹیمپریچر ہوگا چوکلیٹ کا اپنا بہت ہوتا خیال رکھے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوسروں کو سجس ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں سیسٹر کے کینل کو سبسکرائب کریں مجھے ضرور دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ